اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہم اپنی 125cc کیٹیگری بائکس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی فیول کنزمشن کیسی ہے جیسے کہ 125cc میں ہونڈا کی ڈیل ایکس اور اس کی سپیچل ایڈیشن ڈی ایکس اور یامہا کی کچھ بائکس ہیں جیسے کہ YBR, YBR 125G, YBZ اور ہونڈا میں آپ کو جو سب سے زیادہ بکنے والی بائک CG125 اور 125SE جو کہ 125CC کیڈیگری میں آتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس بائک کی فیول کنزمشن سب سے اچھی ہے تو 125CC کیڈیگری کی بات کریں تو ہمارے پاس ہونڈا اور یامہا کی بائکس جو کہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہے پاکستان میں ویسے ادر برینڈ چائنیز برینڈ کی بھی ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ہونڈا اور یامہا کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں تو سزوکی میں آپ کو 125CC ملتی نہیں ہے بائک اور ہونڈا کی بات کریں CG125 کلاسکی تو اس کی سٹی میں 30 کلومیٹر کی ایوریج ہے جبکہ لانگ ٹورنگ پہ اس کی 32 تو 33 کلومیٹر ایوریج ہے جو کہ بہت ہی کام ہے 125CC کیڈیگری میں اور اگر ہم بات کریں اس کے سپیشل ایڈیشن جو کہ سیلفی سٹارٹ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی فیول مائل ہے 27 کلومیٹر سٹی میں جبکہ لانگ ٹورنگ پہ 30 تو 31 کلومیٹر کی ایوریج دیتا ہے باقی اگر ہم بات کریں یاما بائک کی تو اس کے آپ کو کاربیٹر برڈر فلائی ملتا ہے جبکہ ہونڈا کے آپ کو سمپل کاربیٹر ملتے ہیں اور برڈر فلائی کاربیٹر میں ایک تو آپ کو سٹارٹنگ پرابلم بہت کم ملتی ہے دوسرا آپ کے بائک مسنگ پرابلم بھی کم کرتے ہیں اور فیول مائلیج بھی آپ کو اچھی دیتی ہے جیسے کہ یاما کے بائک ونٹو فائیسیز کی بات کر لیں تو 40 پلس کی ایوریج یہ سٹی میں دیتے ہیں جبکہ لان ٹوننگ پر 48 پلس کی بھی ایوریج یہ دیتے ہیں اگر آپ اچھے انجان آئیلیوز کریں تو ونٹو فائیسیز کی ایڈی گری میں یاما کے بائک کی فیول مائلیج بہت ہی اچھی ہے اور سزوکی کی بات کریں تو اس میں ونٹو فائیسیزی آپ کو ملتا ہی نہیں ہے اور ونٹو فائیسیز کی بات کریں تو ٹار پاور بہت زیادہ ہے لیکن فیول مائلیج اچھی نہیں ملتی تو فرنڈز آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ تو اللہ حافظ بائی بائی